بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے شام اپنے یوٹیوب چینل پر سبھی دوستوں کو ایک شاملی کہتا ہوں تو گائز آج کی وڈیو بہت زیادہ نوری فل ہے کیونکہ آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو ایڈسن سی ٹی آر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایڈسن سی ٹی آر کہتے کیسے ہیں ایڈسن سی ٹی آر اگر بڑھ جائے تو آپ کے یوٹیوب چینل کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اور کتنے پرسنٹ پر اگر ایڈسن سی ٹی آر بڑھ جائے تو آپ کا یوٹیوب چینل ڈیسیبل ہو سکتا ہے ایڈسن سی ٹی آر بننے کی کیا وجوہات ہیں تو آج کی اس وڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو میں تفصیل کے ساتھ دوں گا ایک کامیاب یوٹیوبر بننے کے لیے ایڈسن سی ٹی آر کی معلومات رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بعض یوٹیوبرز ایسے ہیں جن کو ایڈسن سی ٹی آر کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ اپنے یوٹیوب چینل کو ڈیسیبل کر بیٹھتے ہیں یعنی کہ ان کا یوٹیوب چینل بند ہو جاتا ہے تو آج کی اس وڈیو میں میں ایڈسن سی ٹی آر کے بارے میں جتنے بھی آپ کے ڈاؤرز ہیں ان ڈاؤرز کو میں کلیر کروں گا تو وڈیو کو اینڈ تک دیتے رہیے گا اگر آپ نئے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیے گا کیونکہ یوٹیوب سے ریلیٹر اس قسم کی ٹیکنیکل وڈیوز آپ کو اسی چینل پر ملتی رہیں گی تو اب ہم وڈیو کو شروع کرتے ہیں تو گائز ہم میں آپ کو ایڈسن سی ٹی آر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایڈسن سی ٹی آر کیا ہے ایڈسن سی ٹی آر یہ ہے کہ جب آپ یوٹیوب پر اپنی وڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کی وڈیوز کے اوپر لازمی سی بات ہے ایڈس بھی چلیں گے یعنی کہ اگر آپ یوٹیوب پر اپنی وڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں تو یوٹیوب آپ کی وڈیو کو سو لوگوں کے پاس پہنچاتا ہے لیکن سو لوگوں میں سے اگر آٹھ لوگوں نے آپ کی وڈیو کو کلک کیا ہے اور آپ کی وڈیو پر چلنے والے ایڈس کو بھی کلک کیا ہے آپ کا نیا نیا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے ہزار سبکرائبر مکمل ہوتے ہیں آپ کا جو چار ہزار گھنٹہ وائٹ ٹائم آپ کا مکمل ہوتا ہے تو اس صورت میں جب آپ یوٹیوب پر اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز کی اوپر لازمی سی بات ہے ویوز بہت ہی کم آئیں گے کیونکہ آپ کا نیا نیا چینل مونیٹائز ہوتا ہے آپ کی ویڈیوز کی اوپر جو ویوز آتے ہیں وہ ون کے آ سکتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی ویڈیوز کے اوپر جو ایڈز ہے وہ بھی بہت ہی کم چلیں گے جس کی وجہ سے آپ کو جو ایڈسن سی ٹی آر ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو سکتا ہے ایڈسن سی ٹی آر کے ہائی ہونے کی وجہ سے آپ کا یوٹیوب چینل ڈسیبل ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کو ڈسیبل ہونے سے بچانے کے لئے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی ویڈیوز کے اوپر زیادہ زیادہ ویوز لے کر آئیں ویڈیوز پر ہم ویوز کس طرح زیادہ زیادہ لے کر آ سکتے ہیں تو اس ٹوپک پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جہاں سے آپ اس ویڈیو کو واج کر سکتے ہیں تو گائز ایک اور گلتی جس کی وجہ سے ایڈسن سی ٹی آر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا یوٹیوب چینل نیا نیا مونیٹائز ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے ہزار سبکریبر مکمل ہیں آپ کا چارزار گینٹہ وائی ٹائم مکمل ہو گیا ہے تو اس صورت میں اکثر یوٹیوبرز یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جی میل اکاؤنٹ جس پر ان کا یوٹیوب چینل بنا ہوتا ہے اسی جی میل کو لوگن کر کے اپنی ویڈیوز کو خود با خود دیکھنے لگ پڑتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز کے ویوز زیادہ زیادہ بڑھ جائیں اور ان کو اچھی ارننگ ہو تو اس صورت میں یوٹیوب کو پتا چل جاتا ہے وہ آپ کے یوٹیوب چینل کو ڈیسیبل کر سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں آپ کا جو ایڈسن سیٹی آر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے آپ کبھی بھی اپنی ویڈیوز کو خود با خود نہیں دیکھ سکتے آپ اسی صورت میں اپنی ویڈیوز کو خود با خود دیکھ سکتے ہیں جب آپ کا یوٹیوب چینل مونیٹائز نہیں ہوا ہوتا تو اس صورت میں تو آپ اپنی ویڈیوز کو خود با خود دیکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ کا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ اپنی ویڈیوز کو خود با خود نہ دیکھئے گا اگر آپ یہ گلتی کریں گے تو آپ کا یوٹیوب چینل ہے وہ ڈسیبل ہو سکتا ہے آپ کا ایڈسنہ اکاؤنٹ بھی ڈسیبل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا یوٹیوب چینل ڈسیبل ہو سکتا ہے اگر آپ کا میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے سے یوٹیوب جانب کو سبکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بھی لازمی دبائیے گا کیونکہ یوٹیوب سے رلیٹر اس قسم کی ٹیکنکل ویڈیوز آپ کو اسی چینل پر ملتی رہیں گی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ